ہلو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ریڈمی نوٹ 5A کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی سپیسیفکیشن اور فیچرز کو ڈسکس کریں گے تو فرنز میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کردو تو چلیے فرنز ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے دوستو یہ موبائل فون شانمی کا لیٹس موڈل ہے جو کہ اگست 2017 کو چائنہ کے اندر لانچ کیا گیا ہے اور ساتھی انڈیا کے اندر بھی لانچ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر اس موبائل فون کو لانچ نہیں کیا گیا فرنز اب بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے فیچرز اور سپیسیفکیشن کی اگر ہم لوگ فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ جو آپ کو ڈسپلی ملنے جا رہا ہے وہ ہے 5.50 انچ کا ڈسپلی اس کے ساتھ جو ریزولیشن آپ کو ملنے والی ہے وہ ہے 720x1280 پکسل اور اس کے ساتھ اگر ہم لوگ پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو پروسیسر کے اندر آپ کو کوارڈ کو سنیپ ڈریگن 425 پروسیسر ملنے جا رہا ہے اگر ہم لوگ ریم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 2GB ریم ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ اگر انٹرنل سٹوری کی بات کی جائے تو 16GB انٹرنل سٹوری جائے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی اگر آپ لوگ اس انٹرنل سٹوری کو 128GB تک انکریز کر سکتے ہیں ایسٹی کارڈ کی مدد سے اس کے ساتھ ہی اگر ہم لوگ کیمرہ کی بات کریں تو کیمرہ آپ کو 13 میگا پکسل کا ریئر کیمرہ ملنے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو فرنٹ کیمرہ وہ آپ کو 5 میگا پکسل کا کیمرہ دستیاب ہوگا اس موبائل فون کے اندر اس کے ساتھ ہی جو آپریٹنگ سسٹم اس موبائل فون کے اندر یوز کیا گیا ہے وہ ہے انڈروائی 7.0 نوگیٹ آپریٹنگ سسٹم ہے اور یہاں پہ آپ کو دوسرے سب ہائی اینڈ فیچرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ وائی فائی بلوڈوٹ اور جی پی ایس اس کے علاوہ یہ فون ڈیول سیم سپورٹیڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری کے اندر آپ کو 3800 mAh کی بیٹری ملتی ہے جو کہ کافی بڑی بیٹری ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس موبائل فون کی ریلیز ڈیٹ اور پرائیس کے بارے میں تو ریلیز ڈیٹ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ چائنہ کے اندر لانچ ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ اگر ہم لوگ پرائیس کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل تو یہاں پہ آپ کو جو یو ایس ڈالر کے اندر وہ 145 ڈالر کے اندر آپ کو یہ موبائل فون دستیاب ہوگا اور اگر ہم لوگ پرائیس کی بات کرتے ہیں انڈیا کے اندر تو یہ آپ کو 9000 پہ کا تقریباً دستیاب ہوگا انڈیا کے اندر اور اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر فیلال یہ آپ کو لوگوں کو نہیں ملے گا لیکن آپ لوگ کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ یہ banggood.com سے آپ لوگ موبائل فون خرید سکتے ہیں وہ بھی 145 ڈالر کے اندر تو دوستو اب بات آتی ہے میرے اپینین کی تو میرے اپینین کے مطابق یہ آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ موبائل فون ہے وہ بھی ایک رینج کے اندر یعنی ایک چیپ ریٹ ہے اس کا جس کے اندر آپ کو یہ اتنا اچھا موبائل فون دستیاب ہے یعنی 2GB RAM اور اس کے علاوہ 16GB آپ کو انٹرنل سٹوری میر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر سبھی ہائی اینڈ فیچرز کو بھی یوز کیا گیا اور بیٹری بھی کافی اچھی ہے تو اس لئے میں آپ لوگ کو ریکمنڈ کروں گا اگر آپ لوگ ایک اچھا موبائل فون وہ بھی اپنی رینج کے مطابق لینا چاہتے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کے لئے بیسٹ ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو واقع ہی اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے اگر کوئی کوئی سیجیشن ہے ہمارے چینل کے حوالے سے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ